اسلام علیکم ناظرین آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحرہ برکت آپ سے مخاطب ہے پنجاب میں بڑا رولہ پڑا ہوا ہے اور ملک ڈیفولٹ کرنے کے در پر ہے ایسے میں سیاسی عدم استقام نظر آ رہے خاص طور پر پنجاب میں کہ دو ہاؤسز یہ پنجاب بارہ کروڑہ پاکستان کا اور پنجاب ہی پورا ملک چلاتا ہے تو حالت یہ ہے پنجاب کے اندر اس وقت کے دو ہاؤسز لگائی گئے ہیں دو اسمبلیز لگائی گئی ہیں اور زبردستی پنجاب کا بجٹ پ پاس کروایا گیا ہے کوک آسا سما ہے جس طرح سے زبردستی امپورٹنٹ گورنمنٹ کے سرباہ شباز شریف کے بیٹے کو چونکہ وزریعالہ بنانا تھا تو بنا لیا گیا اور اب بجٹ بھی پاس کروا لیا گیا کچھ عام ترین ٹویٹس ہیں اور پرویز مشرف کی اوپر انکر امرانڈیہ صاحب بولے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں سازش ہی تھی تو اس کا حیصہ کیوں بنے تم لوگ وجہ کیا تھی کہ ترقی کرتی مع پیہ روک دیا اور ملک کو ڈبا دیا آخر وہ کون تھا جو میر جعفر اور میر صادق کا اتحادی بن کر ان لوگوں کو وہاں سندہ اس میں لے کر گیا اور گورنمنٹ گرائی گئی عوام صاحب جان چکے ہیں اتروں اس کرسی سے تم اس کرسی کے لائک نہیں ہو یہ بڑا واضح طور پر میاں اسلم اقبال نے ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد میجر جنرل جنرل اجاز عوان صاحب کا ٹویٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے فوجی جنرل ہیں بڑی ہائی ریپیوٹ ہے ان کی اس ادارے میں بھی اور پورے ملک میں بھی وہ کہتے ہیں عمران خان ایک خوددار لیڈر جس کے دنیا عزت کرتی ہے ڈیفالٹ بھی نہیں کر رہا تھا دس چھوٹے بڑے ڈیم بھی بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ انشورنس دس علاق کی انشورنس بھی دے رہا تھا اور غیر ملکی دباؤ بھی برداشت نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے پھر پید پید دو چشمی ایرے پھر اور آگے کوسچن مارک ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے یا وہ راجتہ کے عوام سوال پوچھ ر تارک مطین صاحب لکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی خبر آپ نے حقیقت اور شدت کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کی سکرین پر آخری دفعہ کب دیکھی تھی کیونکہ جیو تو اس وقت خبریں ہی الگ دے رہا ہے جیو تو اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو مشکل ترین فیصلے قرار دے رہا ہے تو آخری دفعہ کب آپ نے دیکھا تھا جیو ٹیلی ویژن جو پرائیم ٹیلی ویژن ہے کہ انہوں نے خبر دی ہو کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی ہیں یہ تباہی نکل گئی ہے بربادی ہو گئی ہے وہ نہیں بول رہے انور لودی صاحب لکھتے ہیں عمران خان نے بطور چیئرمن تحریک انصاف مراسلے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو ایک بار پھر خط لکھ دیا ہے اور خان صاحب ظاہر ہے نہیں چھوڑے گا اس چیز کی تحقیقات کروائے گا اور بقاعدہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک بار پھر خط لکھ دیا اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بارہ مئی کو سپریم کمانڈر آف دا آمد فورسز اور ہیڈ آف دا سٹیٹ آف پاکستان جو فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں جو تمام صوبوں کی ایک آئی جنہیں سمجھا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا اور بڑا واضح طور پر کہا کہ جناب یہ تین چار مختصرین سوالات ہے خان کی گورمنٹ کس نے گرائی رات کو کس نے پریزنر وینز بیجی ہیں کن کن کی ملاقاتیں امریکن سے ہوتی رہی ہیں اس کے جوابات دے دیں آپ کی بڑ میربانی لیکن ابھی تک اس خط پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکی خور گومن صاحب لکھتے ہیں پنجاب گورمنٹ سٹیجز کو اگینسٹ پنجاب اسمبلی اسمبلی سیکریٹریٹ ہیز بین پٹ انڈر دا کنٹرول آف پروونچل لو منسٹری یعنی کہ جو پنجاب اسمبلی تھی جہاں پر بجٹ پاس ہونا تھا اس پر کو کر لیا گیا ہے اور اسے لو منسٹری کے انڈر دے کر گورنر بنیادی طور پر ہاؤس میں دوسرے ایوان میں وہاں پر بجٹ پاس کروانے کی کوشش کی گئی اور زبردستی کی جاری بلکہ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں عمران خان سیز ہیویل سرپرائز پولیٹیکل اپوننٹس یہ بھی خور گومن صاحب لکھ رہے ہیں کہ خان نے بڑا کلیر کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں یہ انہیں سرپرائز کرے گا جنرل مشرف کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اینکر عمران ریاض صاحب کو ان کے اوپر ردی مل آیا اور گزشتہ دن بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور رماد شریف کا بھی ٹویٹ آیا کہ انہیں م ملک سے وہ واپس آنا چاہ رہے وہ جو وہاں پر موجود ہے جس کی صحت بھی ٹھیک ہے جس کا انتخابی نشان شیر ہے جو خود کو ببر شیر کرتا ہے وہ اس ملک میں نہیں آرہا نماز شریف صاحب دبائی لینے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں مڑے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف ایک ایسا جنرل تھا جو آج بھی فوج کا مرال بلند کر سکتا ہے ایک ایسے ٹائم میں جب فوج کے خلاف مہم کی جا رہی ہے ان کی خلاف ٹرینڈ بنایا جا رہے ہیں جنرل مشرف آج بھی یہ ساری چیزیں ختم کر سکتا ہے قوم آج بھی ادارے کی اور جنرل مشرف آج بھی فوجی ادارے کی مان ہے چند فیصلے ان کے خراب تھے جن پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے لیکن وہ کل بھی کام کا تھا وہ آج بھی کام کا ہے وہ اصلی جرنیل ہے اور وہ کل شیر تھا آج ببر شیر ہے جنرل مشرف کو واپس آنا چاہیے یہ امپورٹنٹ ٹویٹ سے امپورٹنٹ ہیپننگ سی جو آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ